یاد رکھئے کسی خوم کی ترقی کا راز اس کی خواتین ہوتی ہے اگر وہ خواتین پڑے لکھی ہوں گی اور خاص طور سے جس گھر میں ہماری بچیاں پرورش پاتی ہیں اس گھر کے ماں باپ کو ایک بہت بڑی ذمہ داری ان پر یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف ماں باپ نہیں بلکہ رول موڈل ہوتے ہیں یہ بچیاں اگر دیکھتی ہیں کہ کس طرح سے ان کے والد ان کی ماں سے پرداؤ کرتا ہے یہ بچیاں اگر دیکھتی ہیں کس طرح سے ان کی ماں ان کے والد کے لیے عیسار اور قربانی کے مظاہرے کرتی ہے تو یہ بچیاں ان تمام عادتوں کو اتواروں کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتی ہیں اور وہ آگے جا کر وہ ایک بہترین بیوی ایک بہترین انسان اور ایک بہترین ماں بنتی ہے تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ ہم کوئی کوشش کرنی چاہیے نہ صرف سرزمین دکھن میں بلکہ مہراشرہ ہو اتر پردیش ہو پورا ملک ہو مسلمانوں کو اپنی بیٹیوں کو اپنی پھو پڑھانے کوشش کرنی چاہیے ان کو طاقتور بنانا چاہیے کیونکہ آج جو معاشرہ ہے چاہے ہندو ہو مسلمان ہو دلیت ہو آدی واسی ہو اس معاشرے کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ یہاں پر خواتین پر ظلم ہوتا ہے تو اسی لیے ہم کو ابھی سے اپنی بیٹیوں کو خود طاقتور بنانا ہے ان کو مضبوط بنانا ہے تاکہ ان کا ایک روشن مستقبل ہم پیدا کر سکیں تاکہ ان کا ایک روشن مستقبل ہوتا ہے